امریکن الیکشن کا نتیجہ آ چکا ہے جس میں جو بائیڈن نے ٹرامپ کو شکست دے کر وائٹ ہاؤس سے رخصت کر دیا ہے اور جو بائیڈن امریکہ کے اگلے صدر ہونے کا خلف اٹھائیں گے لیکن اس ساری صورتحال میں انڈین گورنمنٹ اور میڈیا چینلز کے مو بند ہو گئے ہیں انڈین گورنمنٹ اور میڈیا چینلز کو سام سونگنے کی اصل وجہ کیا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں مگر یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا انڈین وزیراعظم نریندر موڈی جو کہ ہر وقت ٹرامپ کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور انڈین میڈیا ہر وقت ٹرامپ کی تعریفوں کے امبار لگائے رکھتا تھا اب سوگ میں چلا گیا ہے کیونکہ ٹرامپ جو کہ بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی کے دوست تھے اب وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو چکے ہیں انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ کو ٹرامپ کے ہارنے کا اتنا دکھ کیوں ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق جب بھارت نے جمہو کشمیر پر نئے قانون نافذ کیے اور اسے بھارت میں شامل کیا تو اس ایکٹ کو بھارتی اسمبلیوں سے منظور کروانے میں ڈانرڈ ٹرامپ کا بھی ہاتھ تھا کیونکہ ٹرامپ سپر پاور امریکہ کے صدر تھے اس لیے یورپین ممالک سمیت کئی مسلمان ممالک بھی کشمیر کے معاملے پر خاموش تماشائی بنے رہے یہاں تک کہ پاکستان نے پوری دنیا میں اس پر آواز اٹھائی لیکن کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا یہاں تک کہ پاکستان کے دیرینہ دوست سعودی عرب بھی اس معاملے پر خاموش ہو گیا اس کے بعد کشمیر میں اختجاجی مظاہرے شروع ہوئے مگر بھارت کی جانب سے کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور خفیہ ریپورٹس کے مطابق اس کرفیو کے دوران بھارتی فوج کے تمام اخراجات امریکی امداد نے پورے کیے اور بھارتی افواج کے تمام اخراجات امریکہ سے ہی آتے رہے بھارت بشلے کئی سالوں سے رفال تیارے خریدنا چاہتا تھا جس پر فرانس اور بھارت کے درمیان معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا مگر اس مسئلے کو حل کرنے میں بھی ٹرمپ نے بھارت کی مدد کی جس کے فوری بعد بھارت اور فرانس کے درمیان رفال تیاروں کا معاہدہ ہوا اور چھے رفال تیارے بھارت پہنچ گئے مگر اب بھارت کے سر سے ٹرمپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر بن چکے ہیں لیکن بھارت جو بائیڈن کو لے کر اتنا پریشان کیوں ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی جلسوں کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو فوری طور پر حل کریں گے کیونکہ بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے جسے روکنا ضروری ہے اور اب بھارتی میڈیا کو اس بات کی فکر کھائے جانے لگی ہے کہ اگر واقعی جو بائیڈن نے مسئلہ کشمیر کو سنجیدہ لیا تو اس کا کیا ہوگا بھارت شروع سے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا رہا ہے جبکہ ٹرمپ نے صدارت سنبھالتے ہی مسلمانوں پر پبندیاں آئیت کی تھی تو بھارتی میڈیا نے مسلمانوں کے خلاف بھرپور پروپاگنڈا کیا تھا اور آئے روز مسلمانوں کے خلاف خبریں چلائیں لیکن جو بائیڈن نے الیکشن کمپین میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ صدر بنتے ہی مسلمانوں پر آئیت کی گئی تمام پبندیاں ہٹائیں گے اور مسلمانوں کو امریکہ آنے کی مکمل اجازت ہوگی بھارتی میڈیا پچھلے کئی دنوں سے ٹرمپ کی جیت کے دعوے کر رہا تھا اور ٹرمپ کی حمایت میں پورا پورا دن پروگرام کیے جا رہے تھے مگر اب جو بائیڈن کے جیتنے کے بعد بھارتی میڈیا نے رنگ ہی بدل لیا ہے اور اس وقت کی ریپورٹنگ کی بات کریں تو پورا بھارتی میڈیا جو بائیڈن کا حمایتی بن چکا ہے اور ایسے بیان دے رہا ہے جیسے پہلے دن سے ہی بھارت جو بائیڈن کی جیت چاہتا تھا ٹرمپ کا بھارت کو گندہ کہنے والا بیان جو اتنے دن تک میڈیا کو نظر نہیں آیا آج وہ بیان ہیڈ لائنز کا حصہ ہے کہ بھارت کو گندہ کہنے والا امریکہ کا صدر اپنی صدارت سے ہاتھ دو بیٹھا ہے پچھلے کافی وقت سے بھارت اور چین کے درمیان حالات کشیدہ ہیں جس میں امریکہ بھارت کی مکمل حمایت کر رہا تھا مگر اس کے باوجود بھارتی فوج آئے روز شکست سے دوچار ہو رہی تھی کیونکہ ٹرمپ کے چین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اس لیے اس سارے عمل میں ٹرمپ بھارت کو استعمال کر رہا تھا مگر جو بائیڈن جو کہ اب امریکہ کے صدر بن چکے ہیں ان کے چین سے اچھے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے اب امید کی جا سکتی ہے کہ امریکہ چین کے خلاف بھارت کی جنگ سے پیچھے ہٹ جائے گا اور بھارت اس جنگ میں چین کے سامنے تنہا رہ جائے گا یاد رہے کہ چین امریکہ کی مجودگی میں بھی لدہ کے کافی علاقے پر قبضہ کر چکا ہے تو دوستو کیا آپ کے خیال میں جو بائیڈن مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں پاکستان کی مدد کرے گا اور پوری دنیا میں پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرے گا اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس بوکس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں